بھارت ماتا کی انقلاب وندے سب سے پہلے دلی کے لوگوں کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں میں اتنی بڑی جیت کے لیے اتنی شاندار جیت کے لیے اتنے بڑے بدلاو کے لیے اتنے بڑے پریورتن کے لیے میں دلی کے لوگوں کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں میں دلی کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اس لائک سمجھا کہ انہوں نے آج ہمارے کو نگر نگم کی بھی جمعیداری دی ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں جو جو جمعیداریاں دی دلی کے لوگوں نے شکشہ کی جمعیداری دی سکولوں کی جمعیداری دی ہم نے رات دن محنت کر کے سکول ٹھیک کیے لاکھوں کروڑوں بچوں کا بھوشے بنایا لوگوں نے ہمیں اسپتالوں کی جمعیداری دی ہم نے رات دن محنت کر کے اسپتال ٹھیک کیے لوگوں کے علاج کا انتجام کیا لوگوں نے ہمیں بجلی کی جمعیداری دی ہم نے بجلی ٹھیک کی بجلی مفت کی چوبیس گھنٹے بجلی کی آج دلی کے لوگوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو دلی کی صفائی کرنے کی جمعیداری دی ہے بھرشتہ چار دور کرنے کی جمعیداری دی ہے پارکوں کو ٹھیک کرنے کی جمعیداری دی ہے کئی ساری جمعیداریاں آج دی ہیں اتنا پیار دیا آپ نے اتنا وشواس کیا آپ نے میرے اوپر اس کے لیے میں آپ کا رین کبھی نہیں چھکا سکتا میں پوری کوشش کروں گا رات دن محنت کر کے آپ کے اس بھروسے کو قائم رکھوں ایسی میری ہمیشہ کوشش رہے گی جتنے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان سب لوگوں کو بہت 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 عام آدمی پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت عام بھارتی جنتہ پارٹی والے جو جیتے ہیں اب اپنے کو سب کو مل کے کام کرنا ہے میری سب سے اپیل ہے سبھی کینڈیڈیٹ سے سبھی پارٹیوں سے کہ بس راجنیتی آج تک کی تھی آج تک جتنی راجنیتی کرنی تھی کر لی اب اپنے کو سب کو مل کے کام کرنا ہے سب کو مل کے دلی ٹھیک کرنی ہے اس میں میں بی جے پی کا بھی سہیوگ چاہتا ہوں اس میں میں کانگریس کا بھی سہیوگ چاہتا ہوں میں سب کا سہیوگ چاہتا ہوں سب کے سہیوگ سے ہم دلی کو ٹھیک کریں گے سب مل کے دلی کو ٹھیک کریں گے ڈھائی سو کے ڈھائی سو پارشد جو چنکے آئے ہیں میں اب ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی کے پارشد نہیں اب آپ دلی کے پارشد ہیں مل کے دلی کو ٹھیک کریں گے اور آج کے بعد سے میں سبھی پارٹیوں کا بھی صحیح کی اپیکشہ کرتا ہوں کہ ہم ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے آپ کے کام کرائیں گے پھر دوسروں کے کام کرائیں گے ہمیں دلی کو ٹھیک کرنے میں سب کے سہیوگ کی ضرورت ہے اور خاص کر ہمیں کیندر سرکار کی مدد بھی چاہیے کیندر سرکار کا سہیوگ بھی چاہیے ہم آج اس منچ کے ذریعے سے میں کیندر سرکار سے بھی اور خاص کر پردھان منتری سے بھی پردھان منتری جی سے بھی دلی کو ٹھیک کرنے کے لیے آشروات چاہتا ہوں کہ ان کا بھی پردھان منتری جی کا بھی اور کیندر سرکار کا بھی آشروات ہمیں چاہیے اب دلی کو صاف کرنا ہے کودہ ٹھیک کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس میں سب کی ڈیوٹی لگے گی بچوں کی بھی ڈیوٹی لگے گی مہلاؤں کی بھی ڈیوٹی لگے گی بجرگوں کی بھی ڈیوٹی لگے گی یوہاؤں کی بھی ڈیوٹی لگے گی اکیلے ہم سے نہیں ہوگا دلی کے دو کروڑ اور اپنا یہ پریوار ہے نا میں بار بار بولتا ہوں اپنے دلی کے دو کروڑ لوگوں کا پریوار ہے دو کروڑ لوگ ہم سارے مل کے دلی کی صفائی کریں گے اپنے کو بھشتہ چار بھی دور کرنا ہے ابھی تک جو سارا سسٹم چل رہا تھا لوٹ پارٹ کا لینٹر پہ پیسے لینے کا یہ سب ختم کرنا ہے اب اپنے کو جیسے دلی سرکار صاف ستری کری ہم نے دلی سرکار کے اندر اب بھشتہ چار نہیں ہوتا ایسے اب نگر نگم کو بھی صاف کرنا ہے سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بہت بڑی جمع داری ہے اور دلی کے لوگوں نے تو پورے دیش کو ایک میسیج دیا ہے سارے دیش کو ایک میسیج دیا ہے کیا میسیج ہے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں بڑے بڑے نیتا کئی کئی سالوں کے نیتا پورانی پارٹیوں والے سب کہتے ہیں کہ ایجریوال جی آپ جو کرتے ہو اس سے ووٹ نہیں ملتے ووٹ لینے کے لیے راجنیتی کرنے کے لیے تھوڑا سا گالی گلوچ کرنی پڑتی ہے تو تو میں میں کرنی پڑتی ہے میں آج آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم گالی گلوچ کرنے نہیں آئے ہم شریفوں کی پارٹی ہے ہم اچھے لوگوں کی پارٹی ہے جب بھی کوئی عام آدمی پارٹی والے کو دیکھے تو اس کے مند میں شردھا جاگنی چاہیے اس کے مند میں ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے یہ عام آدمی پارٹی والا ہے ہمیں کوئی کتنا بھی اکسائے ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا ہمیں نیگٹیو راجنیتی نہیں کرنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ سکول بنواتے ہو اسپتال بنواتے ہو اس سے ووٹ تھوڑی ملتی ہے آج دلی کے لوگوں نے سارے دیش کو میسج دیا ہے کہ سکول اور اسپتال سے بھی ووٹ ملتی ہے اگر ہم سکول اور اسپتال نہیں بنائیں گے سڑک ٹھیک نہیں کریں گے بجلی ٹھیک نہیں کریں گے پانی ٹھیک نہیں کریں گے گالی گلوچ کرتے رہیں گے تو دیش کی ترقی کیسے ہوگی دیش کی ترقی تو اصل مددوں سے ہوگی نا جو عام آدمی پارٹی اٹھا رہی ہے آج دلی میں چوتھا چناف جیتے ہم سکول اسپتال بجلی پانی ان مددوں کے اوپر تو دلی کے لوگوں نے آج اس دیش کے اندر ایک بہت بڑا میسج دیا ہے کہ پوزیٹیو راجنیتی کرو نیگٹیو راجنیتی بند کر دو ہم نے پورا چناف ہم نے پوزیٹیو طریقے سے راجنیتی کی مددوں کی راجنیتی ہم جنتہ میں جا کے کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے بچوں کے لئے سکول بنا دی ہم کو ووٹ دو ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے پریوار کے لئے علاج کا انتجام کر دیا ہم کو ووٹ دو ہم گالی گلوچ تو نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ مار پیٹ تو نہیں کرتے جھوٹے جھوٹے الجام تو نہیں لگاتے تو یہ پوزیٹیو راجنیتی کو آگے لے کے جانا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ جیسے جیسے دیش کے اندر یہ پوزیٹیو راجنیتی بڑھے گی ہمارے دیش کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ہے جو دیش کو آگے بڑھائے گا گالی گلوچ سے دیش آگے نہیں بڑھے گا گنڈا گردی سے لفنگئی سے مار پیٹ سے دیش آگے نہیں بڑھنے والا پچھتر سال بیٹ گئے اس دیش کو پچھتر سال میں ہم پیچھے رہ گئے اب ٹائم نہیں ہے جنتہ بڑی بے چین ہو رہی ہے اب اگر اپنے کو اپنے دیش کو آگے لے جانا ہے پوزیٹیو راجنیتی کرنی پڑے گی وکاس کی راجنیتی کرنی پڑے گی سکول اسپتال بجلی پانی یہ اصل مددیں ہیں جس کی وجہ سے دیش پریشان ہیں ان کی راجنیتی کرنی پڑے گی میں پھر سے ڈلی کے لوگوں کو بہت 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 بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور سب کو ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں اہنکار مت کرنا بڑی بڑے ستہ گر گئے ہیں اہنکار سے اہنکار کبھی مت کرنا کئی سارے آپ میں سے کاؤنسلر بنے ہو کئی سارے آپ میں سے امیلے بھی بنے ہو کئی سارے آج مان صاحب بھی کھڑے ہیں پنجاب کے ہمارے منتری گھن بھی سن رہے ہوں گے ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کوئی اہنکار مت کرنا اگر ہم نے اہنکار کیا تو اوپر والا جنتہ ماف کرے نہ اوپر والا کبھی ماف نہیں کرے گا آپ کے پتن پکا ہے اس کے بعد بھارت ماتا کی